وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم وزیر آدم عمران خان صاحب کے جو دل کے قریب ایک منصوبہ ہے وہ پاکستان کا کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اور کنسٹرکشن کے شعبے کے لیے جو وزیر آدم عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اقدامات ہیں اور چورانوے سے زائد اس شعبے کو چلانے کے حوالے سے میٹنگز کی گئی جس میں سے ارتالیس این سی سی کی میٹنگز جو کہ ہاؤزنگ کے اوپر کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر ان کی صدارت وزیر آدم عمران خان صاحب نے خود کی اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہمیں دو آزار اٹھارہ اگست کے اندر ہماری حکومت بنی تو اس وقت پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن کا شعبہ تھا جو ریال سٹیٹ کا شعبہ تھا وہ بلکل تھپ پڑا ہوا تھا اور کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ بلکل رکی ہوئی تھی اس کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی ادم چوجہی تھی اس کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے ایسی پولیسیز تھیں جس کی وجہ سے ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا اور پوری دنیا کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر ہمیشہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جس سیکٹر کے اندر ملک کی ایکانومی کو چلانے کے حوالے سے اس کا ایک بڑا اہم کردار اور بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ فیٹس جو ہے وہ آج رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی خاص توجہ سے ان کی خاص دلچسپی سے پچھلے تقریباً پندرہ ماہ کے اندر جو ہمارا اپریل دو ہزار بیس سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کووڈ کے دوران وزیراعظم صاحب نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کی بات کی تھی اور اس وقت ایک خصوصی پیکج بھی مطارف کروایا گیا جس کے اندر ایف بی آر کی ایف بی آر کی ایگزیمشن رجیم تھی انڈر سیکشن ٹریپل ون اور فکس ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمیوں کا اعلان تھا اور اس پیکج کے باعث ابھی تک پورے ملک کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ایک ہزار ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں اور اس سے جو اس کا ملٹی پلائر ایمپیکٹ ہے جو ملک کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک ایک سو بیس سے زائد ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر جو ایمپیکٹ آئے گا وہ اکتالیس سو ارب روپے کی ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلڈی سیمنٹ کی سیلز میں اضافہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں آلڈی جو ہماری سٹیل کی سیلز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو منصوبیں ہیں ان پہ کام شروع ہو چکا اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایک ہزار ارب روپے کی سرمایہ کاری سے سات لاکھ کے قریب جو ہے وہ پورے ملک کے اندر نوکنیاں جنریٹ ہوں گی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر خاص طور پر جو ہماری لیبر منسلک ہوتی ہے جو اس کے ساتھ کام کرنے والا جو پینٹر ہے جو پینٹ کرتا ہے جو کار پینٹر ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے کوئی دروازوں کا کام کرتا ہے کوئی الیکٹریشن کا کام کرتا ہے کوئی انڈے بنانے کا کام کرتا ہے اس سے منسلک جتنے بھی انڈسٹری ہیں اور جتنے بھی محنت کش منسلک ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو آپرچونٹی ہے روزدار کی وہ پیدا ہو گئی ہے اور جس سے سات لاکھ کے قریب جو ہماری نوکنیاں جنریٹ ہوگی اب میں آپ کے سامنے جو سوبے ہیں ان کی کارکرتگی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں صرف تین سو تہتر ارب روپے کی منصوبے جو ہیں وہ اپروف کیے گئے ہیں جس سے تقریباً انیس سو ارب روپے کی پورا اکنامک ایکٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی تین لاکھ پچیس ہزار جو نوکنیاں ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوگی اور اس حوالے سے جو ہے چوبیس ہزار چار سو چار پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب نے اپروف کیے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ کے اندر چوہتر ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے منظور کیے گئے ہیں جس سے تین سو اکتر ارب روپے کی اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی چون سٹھ ہزار نوکنیاں جو ہیں وہ کے پی کے اندر پیدا ہوگی اسلامباد کے اندر ایک سو پچھتر ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں اور اس سے تقریباً ایک لاکھ چار ہزار نوکنیاں جو ہیں وہ پیدا ہوگی اور اسی میں جو صوبہ سندھ ہے صوبہ سندھ کے اندر دو سو ستا سٹھ ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں جس سے تقریباً تیرہ سو ارب روپے کی اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی اور دو لاکھ کے قریب نوکنیاں نوکنیاں کے مواقع پیدا ہوگے اور اس میں جو ایف بی آر کی ایکزیمشن سکیم تھی انڈر سیکشن ٹیپل ون اس کے تحت چار سو اکانویں ارب روپے کے منصوبے لوگوں نے ریجسٹر کروائے ہیں ایف بی آر سے یعنی کہ چار سو اکانویں ارب روپے وہ تھا جو انڈاکومنٹڈ تھا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک موقع فرام کیا گیا تھا ایک خاص مدد کے لیے کہ جو ریل سٹریڈ میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آ کر پنا پیسہ لگائے گا اس سے اس پیسے کا سورس نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہماری ایکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ رہا تو اس موقع سے نہ صرف لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ وہ سرمایہ کاری کریں آکے اسے ایکنامک ایکٹیوٹی بھی جنریٹ ہوگی بلکہ ہماری جو ایکانومی ہے اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ فرام کیا گیا یہاں پر جو سندھ حکومت ہے جو پبلک منصوبیں ہیں جو بڑے منصوبیں ہیں تقریباً چار سو کے قریب ان کے پاس جو ہیں وہ درخواستیں محصول ہوئی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کے جو بلڈرز ہیں جو وہاں کے سرمایہ کار ہیں ان کی طرف سے یہ ایک واضح شکایت جو ہے وہ موجود ہے کہ پچھلے پندرہ ماہ میں چار سو منصوبوں کی درخواستیں محصول ہونے کے باوجود صرف جو ہے وہ نوے منصوبے جو ہیں وہ اپروف کیے گئے ہیں باقی تین سو سے زائد ایسے منصوبیں ہیں جہاں سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی وہاں پر کئی لاکھ نوکنیاں جو ہے وہ مزید جنریٹ ہو سکتی ہیں لیکن ان کی جو منظوری کا عمل ہے وہ کھٹائی کے اندر پڑا ہوا ہے اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے وہ دیمک کا شکار ہوا ہوا ہے اور وہاں پر یہ مسائل ہیں جو ہمیں وہاں پر شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ جب تک فائل کے پہیے نہ لگائے جائیں وہاں پر جو منصوبیں ہیں وہ منظور نہیں ہوتے جب تک جو ہے وہ پراجیکٹ کی کمیشن کی یقین دہانی نہ کرائی جائے پیسے نہ دیے جائیں تو وہ منصوبیں جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پرائیم ایسٹر کا اتنا بڑا انیشیٹیو ہے باقی تمام صوبے جو ہیں وہ اپنے سسٹمز کو اپگریڈ کر رہے ہیں آن لائن کر رہے ہیں ٹیکس رجیم کے اندر آسانیہ پیدا کر رہے ہیں وہاں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اس کے اوپر خاص توجہ دے جو کنسٹرکشن سے منصلک سروایہ کار ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور ان کو فسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کے اندر مزید سہولت پیدا ہو سکے اور لوگوں کو اس کے اندر مزید ہم آسانیہ پیدا کر سکے کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ جو ایک اہم ہمارا حصہ ہے وہ ہے ہماری لو کاسٹ ہاؤزنگ جو وزیر آدم عمران خان کے دل میں ہے کیونکہ یہ احساس اسی وزیر آدم کے دل میں ہو سکتا ہے جس وزیر آدم کو لندن میں فلیٹس نہیں بنانے جس کو سوزر لینڈ کے اندر کوئی سرے جس کو جو ہے وہ سوزر لینڈ کے اندر بینکوں میں پیسہ نہیں ڈالنا جن کے بچے باہر کاروبار نہیں کر رہے جن کو سرے محل نہیں بنانا یہ اسی وزیر آدم عمران خان کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ غریب آدمی کو چھت فراہم کریں وہ غریب آدمی جو ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہتا تھا نہ اس کی چھت اپنی تھی نہ زمین اپنی تھی اور نہ ہی اس کو وہ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا کرائے کے مکان کے اوپر رہ کر پہلی بار ان کے لیے امید پیدا ہوئی ہے کہ بینکس کو جو ہے وہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے موبیلائز کیا ہے اور بینکوں کو یہ پابند بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل لینڈنگ کا جو پانچ فیصد بنتا ہے تقریباً تین سو پجھتر پونے چار سو ارب روپیہ تو اس سال دسمبر اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک انہوں نے لو کاسٹ ہاؤزنگ کے اندر لوگوں کو دینا ہے اور اس میں خوشغبری یہ ہے کہ ابھی تک لو کاسٹ ہاؤزنگ یعنی کم لاغت والے لوگوں کے لیے جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے کم لاغت والے گھروں کے لیے بینکس کو ایک سو پنتالیس ارب روپیہ کی درخواستیں محصول ہو چکی ہیں ایک سو پنتالیس ارب روپیہ کی درخواستیں محصول ہو چکی ہیں جس میں سے تقریباً آج کی تاریخ میں جو بینکس ہیں وہ پنتالیس ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ منظور کر چکے ہیں اور اس میں سے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ایک لاکھ پہلے گھر ہوں گے اس کو حکومت جو ہے وہ سبسیڈائز کرے گی تین لاکھ روپے تک اور ان کے لیے کم سود کے اوپر کم انٹرسٹ کے اوپر جو ہے ان سے ان کو دس سال پندرہ سال بیس سال کی مدد میں اس کی ادائیگی کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص آج دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپے قرائے کے مکان کے اوپر رہ رہا ہے تو وہی قرائے کی اتنی ہی اماؤں تقریباً دس ہزار پندرہ ہزار روپے اگر وہ بینک کو مہانہ اپنی قسط ادا کرے گا تو اس کی چھت بھی اپنی ہوگی زمین بھی اپنی ہوگی اور اگلے آنے والے دس سال پندرہ سال میں اس کا وہ ایک ایسا اساسہ بن جائے گا جس اساسے کی قیمت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پروپٹی کی قیمت میں ہمیشہ اپریسیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ بیس ہزار گھر لو کاسٹ کے جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں اور اس میں خوبت جیسا ادارہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے پورے ملک کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر ابھی تک پنتالیس ہزار کم لاغت کے گھر جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں جس میں شامل ہے ال ڈی اے سٹی جس کی آج وزیر آدم صاحب نے پہلے دو ہزار ال ڈی اے سٹی کے جو خوش قسمت نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی کے ساتھ جو ریجسٹر لوگ ہیں ان کی بیلٹنگ بھی کی ہے وہ بھی شامل ہیں فراج ٹاؤن اسلامباد اسلامباد کا جو فیس فائب کا ہے حصہ وہاں بھی تعمیر ہے جلو زی میں بھی زیر تعمیر ہے اسی طریقے سے پیری اربن کے نام سے جو منصوبیں ہیں سرگودہ کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر پرائیم ایسٹر صاحب نے اس کا اچدا کیا تھا پنجاب کی چالیس تحصیلوں کے اندر وہاں پر کام ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہزاروں گھر جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اسی طرح جو نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی ہمارا ایک ادارہ ہے اس ادارے کے پاس تقریباً ستر ہزار گھروں کے لیے جو ہے وہ شارٹلس کیا گیا ہے تقریباً دو سو تیس کے قریب پروجیکٹس ان کو سبمٹ کیے گئے ہیں جو تقریباً تیس لاکھ کے قریب گھر بنتے ہیں لیکن ان میں سے ایسے اٹھالیس پروجیکٹس کو شارٹلس کیا گیا ہے جن میں سے ستر ہزار گھر جو ہیں وہ بھی بننے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فائنل نیگوسیشنز میں تاکہ بینکس جو ہیں وہ ان کو بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے اسی کے ساتھ ساتھ پرائیم نیسٹر کا جو ایک ویئن ہے وہ پرائیم نیسٹر کا ویئن ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پاکستان کی جتنی لینڈ ہے اس لینڈ کو ہم نے دیجٹلائز کرنا ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ سنتے تھے جو کمپیوٹرائزیشن ہو گی پہلے لوگ جو ہے وہ پٹواری کو رشوت دیتے تھے اب جس نے کمپیوٹرائزیشن کی ہوئی ہے اس کو جا کے رشوت دینی پڑتی تھی کمپیوٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ریکارڈ اٹھا کر اس کو سکین کر کے کمپیوٹر میں ڈال دیا لیکن آج زمانہ میک مائمال کے ریکارڈ کو آپ میں سیٹلائٹ امیجری جو آپ گوگل امیج سے لیتے ہیں اس کے علاوہ اور آپشنز موجود ہیں اس کے علاوہ آپ فیلڈ سرویز کے ذریعے ہم نے اپنی لینڈ کو ڈیجٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے اور یہ ایک اور وزیر اعظم عمران فان کا ایک انقلابی اقدام ہے ری فارمز ہیں جو وہ سیکٹر کے اندر لے کر جا رہے ہیں تاکہ کیونکہ سب سے پہلا ہے کسی بیوہ کے اوپر قفضہ ہو جاتا ہے یا اوورسیز کے پلوٹ کے اوپر جو ہے وہ قفضہ ہو جاتا ہے یتیموں کے پلوٹوں کے اوپر قفضہ ہو جاتا ہے ان کی پروپٹیوں کے اوپر قفضے ہو جاتے ہیں ان کے ریکارڈ نہیں وہاں پر جو ہے وہ مہیا کی جاتے میک مائمال کے اندر بے شمار جو ہیں وہ پرابلمز ہیں تو وزیر آدم عمران خان صاحب نے سروی آف پاکستان کے کوئی زمیداری دی ہے اور جو سروی جنرل آف پاکستان ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو ٹائم لائنز بھی دی ہیں اور ابھی تک پہلے فیز کے اندر تین بڑے شہروں کو فوکس کیا گیا ہے جس میں کراچی سٹی شامل ہے جس میں کراچی شامل ہے جس کا ایریا پچیس سو سکیر کلومیٹر کے قریب ہے پچاس فیصد کراچی کا جو کام ہے وہ ڈیجیٹالائزیشن مکمل ہو چکی ہے لیکن پھر یہاں پھر وہی پرابلم ہے کیونکہ خود چائنہ کٹنگ میں ملوث ہیں خود نالے بیج کے کھا گئے ہیں خود جو ہے وہ کفزے کیے ہوئے ہیں وہاں پر محکمہ مال کا ریکارڈ جو ہے وہ سروے آف پاکستان کو فراہم نہیں کیا جا رہا اسی طریقے سے جو سٹیٹ لینڈ ہے سٹیٹ لینڈ کے اوپر مال مفدلے بے رحم بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی صوبوں میں جہاں پر ہماری حکومت ہے وہاں پر پورا تعاون کیا جا رہا ہے چاہے وہ پنجاب ہو خیبر پختونخواہ ہو اسلامباد ہو باقی جہاں پر ہمارے اتحادی صوبے ہیں لیکن جہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں پر ایک ایسا مافیا ملوث ہے جن کے ہاں جو ہے کرپشن ایک بنیاد ایسی پڑی ہوئی ہے جو نیچے تک سرائط کر چکی ہے اور اس کی آئے روز کرپشن کی غضب کہانی آپ سنتے رہتے ہیں وہاں پر نہ تو سٹیٹ لینڈ کا ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے جس کو ہے اس میں چیزیں سامنے ہی ہیں کہ کراچی کے اندر پچیس فارس موجود تھے جو پچیس فارس جو ہیں اب ان کی نام و نشان ہی موجود نہیں ہے وہاں پر سرویہ اور پاکستان ان کو ایڈینٹیفائی کر رہا ہے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ فارس نظری نہیں آ رہے اب پتہ نہیں اس فارس سے بلاول ہاؤس کی دیوارے بن چکی ہیں یا وہ پیسہ آیان علیوں کے ذریعے جو ہے وہ ملک سے باہر جا چکا ہے یہ معلوم کرنا جو ہے وہ باقی ہے تو وہاں سے یہ حقائق ہیں فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا تعاون ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا کیونکہ سٹینڈ لینڈ کے اوپر ہاتھ انہوں نے خود صاف کیے ہوئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کرنے سے یہ کاثر ہیں لاہور شہر جس کا نو سو سکیر کلومیٹر کا ایریا ہے اس کے اوپر تقریباً ساٹھ فیصد ڈیجیٹلائیزیشن کا کام مکمل ہو چکا ہے اسلامباد جس کا دو سو چالیس سکیر کلومیٹر کا ایریا ہے اس کے اوپر پچانویں فیصد ڈیجیٹلائیزیشن کا کام ہو چکا ہے اور پورے ملک کے اندر وہ سرکاری ارازی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی خصوصی انکرو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اوپر جس میں ہم نے ہزاروں اکڑ لینڈ ریٹریو کرائی انٹی کرپشن پنجاب نے ایف آئی آریں دی ہیں آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے پرانے ایم ایز ان کے ایم پی ایز ان کے منسٹرز سب نے جو ہے وہ حصہ برائے جسہ کے مطابق جو ہے وہ اپنا اپنا قبضہ قائم کیا ہوا تھا ابھی آپ کے لئے میں ایک مظفر گھر کے اندر ایک بہت بڑی ان کے ساتھ کا جو ایم پی ایز ان سے جنگلات کی جگہ سینکڑ و اکڑ کی جو ہے وہ خالی کروائی گئی تھی وہ یہی وجہ ہے کہ پرائیم ایسٹر صاحب ڈیجیٹلائزیشن کروا رہے ہیں اسی فیصد ڈیجیٹلائزیشن کا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے اندر پھر رکاوٹ جو ہے وہ سندھ حکومت ہے وہاں پر سب سے زیادہ سٹیٹ لینڈ موجود ہے اس کا ریکارڈ جو وہ فراہم نہیں کر رہے اور اس سے انہی کا فائدہ ہوگا سندھ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ لینڈ ان کی ہے ان کو ہی اس کی ڈیجیٹلائزیشن کا جو فائدہ ملے گا اور اس پہ پرائیم ایسٹر صاحب نے آج سروے آف پاکستان کو بعد دیڈ لائنز دی ہیں جو سٹیٹ لینڈ ہے پاکستان کی اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تیس اکتوبر ہے کہ تیس اکتوبر تک سوائے سندھ کے کیونکہ سندھ سے ہمیں آری حکومت نہیں ہے وہاں پر ہمیں تاون فراہم نہیں کیا جا رہا وہاں پر وہ دل بڑا نہیں کر رہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ہمیں اس کا ریکارڈ فراہم کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لینڈ کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہوں یا وہ لینڈ بھی چائنہ کٹنگ کا حصہ بن چکی ہو اس لینڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اپنا ہاتھ ساف کر لیا ہو تو سوائے علاوہ سندھ تیس اکتوبر ڈیڈ لائن ہے ہماری سٹیٹ لینڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کی جو سرکاری اراضی ہے اسی طریقے سے جو پورا لاہور ہے ہمارا اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پندرہ نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے جس کی یہ سٹیٹ لینڈ کے علاوہ جس میں پرائیویٹ لینڈ میں یہ باقی سب ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی اسی طریقے سے جو ہمارا اسلام آباد ہے جو سی ڈی اے کا دو سو چالیس کیور کلومیٹر کا علاقہ ہے اس کی ڈیڈ لائن مکمل کرنے کی یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ہمارا اکتیس اگست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام سارے معاملے کے حوالے سے وزیر آدم عمران خان صاحب کی ایک ڈیٹرمینیشن نظر آتی ہے ان کا ایک عظم نظر آتا ہے کہ اس سے ویلت کریشن کا جو کنسپٹ لے کر آئے ہیں کہ دولت میں اضافہ ہوگا لوگ ایکٹیویٹی کریں گے نوکنیوں کے اندر اضافہ ہوگا اس سے ہماری اکنامک گروت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا ہماری جو کنسٹرکشن سے منسلے کے انڈسٹری ہیں وہ چلیں گی اور یہ جو ڈیجٹلائزیشن آف لینڈ کا جو ان کا اکنام ہے جس پر میں نے بتایا کہ کافی بڑی تعداد کے اندر کام ہو چکا ہے اور آئندہ آئینے والے مہینوں کے اندر ان کی ڈیڈ لائنز بھی مقرر کر دی گئی ہیں اس سے نہ تو کوئی کسی بیوہ کے زمین پر قبضہ کر سکے گا کسی یتیم کا حق مار سکے گا نہ اوورسیز پاکستانیوں کو پرابلم ہوگی اور نہ ہی جو سرکاری لینڈ کے اوپر لوگ ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے اس کو مال مفدل بے رحم سمجھ کے اس کا راستہ بھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے جی جو سارا واقعہ پیش آیا سلاب کا جس سے دو مباطی واقعوں وہ بھی صرف انگوشمنٹ کی وجہ سے بھی ہے دوسری طرف جو آپ کے آپ وزیراعظم حضرت تشمیر کے لیے تیمیت بار یا پریسٹر سلطان ان کا اتنا بیڑا فات سلطان اس سامباد نے ایفریٹ میں گھروں پہ کبزے پہ ملاویس کروں کی اقلاقی اس بھی جانے اس سامباد یہ رات ہوں نے تو اس لیے ڈیڈیٹلائزیشن ایک جانے وہ دوسری طرف سامباد میں اس واضحیے پہ کوئی ریسنٹ واقعات نہیں ہے کہ جو کبزی جاری ہیں تو یہ سارا معاملہ ایک تو ختم کیسے ہوگا دوسرا آپ نے اس ساتھ سے کنسٹرکشن کے شوڑے کے حالے سے بات کی تو ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ڈیٹلائزیشن کی اوٹلائزیشن کیا ہوگی پھر جو کنسٹرکٹرز کا ایک طریقہ بات رات ہے کہ آدھا آدھا پروجیٹ کو کہنے سے سیل کا دینے وہ سیل شدہ تو آپ نے سمجھتے کہ آج سے کچھ عرصے کے بعد عام شہری پھر کسی چونک میں کھڑے احتجاج کر رہے ہیں ہم نے دیجاب ہوگی کہ تمام در جو انویسٹیٹ بنی ہے آج کا کوئی یوز نہیں ہو سکے گا اور کوئی اس پر پروپٹ نہیں ہو سکے گا تو اس کے لیے اب عمر کی کیا پریشتی ہوگی تیکھیں تیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بنیادی چیز آپ نے بات کی ایک پرٹیکلر ای الیون کے حوالے سے ای الیون کا بھی وہ ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا چونکہ یہ جو انکروچمنٹس ہیں یہ یقیناً ایشوز ہیں اور اس کے اوپر پہلے بھی سی ڈی اے نے جو ہے وہ کاروائی کی ہے اب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جاری ہے اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں یہ جو ڈیجٹلائزیشن کا جو معاملہ ہے یہ اس معاملے سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ جو لوگ جہاں سے اوریجنل جو لوگ وہاں کے مقین سے جن سے یہ جگہیں ایکوائر ہوئی ہیں جن کی کلیمز ہیں ان کو وہ کلیمز کے پیسے ادا کیے جائیں گے وہ لوگ جو کے بعد میں آکے وہاں پہ بیٹھ گئے اور جلی کلیمنٹ بنیں ان لوگوں کا رستہ روکنے کے لیے یہ جو سروے پاکستان کا ڈیجٹلائزیشن کا ڈیٹا ہے یہ مدد فرام کرے گا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا شخص جو پرٹیکرلی کسی قبضہ میں شامل ہے تو ہمارے لیے قانون کی بالادستی سب سے اہم ہے اور قانون کی بالادستی ہم نے پہلے بھی کر کے دکھائی ہے تو کوئی جتنا بھی طاقتور ہو کسی کا کسی سے بھی تعلق ہو وہ قانون سے بڑا نہیں ہوگا اور وزیر آدم عمران خان صاحب کی اس کے حوالے سے ہدایت بڑی کلیر ہیں جہاں تک رہ گی بات لوگوں کی دنسٹرکشن کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو یہ آپ یقین رکھیں کہ جہاں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے اس کو پروٹیکشن ہے اور اس کے علاوہ آپ جب دیکھیں کہ آپ کا وہ پیسہ جو کہ بلیک اکانومی کا حصہ تھا جو سسٹم میں نہیں آ رہا تھا جو لوگ خرچ نہیں کر رہے تھے اگر وہ اب سسٹم کے اندر آ گیا ہے اور وہ کانٹڈ فار ہو گیا ہے تو اس سے نہ صرف ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہوگا بلکہ اس سے نوکریاں بھی پیدا ہوں گی اور اس سے جو ہماری اکانومی کا پیہ ہے یہ بڑی تیزی سے چلے گا اور ویلتھ کریشن اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہوگی خالد صاحب نسل صاحب ایک عام آدمی کو مورنمنٹ کی سکین میں جانے کے لیے ایک دوروں میں جانے کے لیے دیکھیں دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات دو چیزیں آپ کے سوالات ہیں ایک ہے سسٹم محسانی پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بینکس جو ہیں وہ تو خوش تھے کہ ہم یا تو کارپٹ سیکٹر کو لون دیں یا آپ حکومت کو لون دیں وہ چودہ فیصد کے اوپر شورٹ ٹرم کے اوپر ہسارڈاب لون نے لیا کرتے تھے تو اب پہلی بار ان کو پابند بنایا گیا پانچ فیصد آف ٹوٹل لینڈنگ انہوں نے دینی ہے جو نہیں کرے گا اس کے اوپر سٹیٹ بینک نے فائن جو ہے وہ ان کو لگائیں گے تاکہ بینکس کو تیار کیا گیا ہے دوسرا فور کلوئیر لاؤز کا مسئلہ تھا کہ بینکس کو اگر کوئی کرس دیتے تھے کوئی پراپٹی مورگیج ہوتی تھی تو پندرہ پندرہ بیس بیس سال بینکنگ کورٹس میں کیسز چلتے تھے وہ ڈسپول آف نہیں ہوتی تھی وہ ایک ان کا اپری ہنشن خدشہ تھا اس کو فور کلوئیر لاؤز عدالتوں کا لاہور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا شکریہ جنہوں نے اس کے اندر مدد کی اور ان لاؤز کو جو ہے وہ کلیر کرنے کے اندر ایک اہم فیصلہ جاری کیا اس سے انکرنجمنٹ ہوئی اب جو ہے پرائم اسٹر صاحب کی ہی ہدایت کے اوپر آپ نے درست نشان دے گی کہ بینکس کا ایک جو پروسس ہے وہ بڑا ایک ایسا پروسس ہے جو جس جو پہ کوم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ مشکل تھا تو ان کے لیے ون پیجر فارم جو ہے کام لاغت والے گھروں کے لیے درخواست کا وہ تیار کر لیا گیا ہے اس پہ میں اگین کریڈٹ دینا چاہتا ہوں گورنر سٹیٹ بینک کو اور جو جنرل ہیدر ہیں ہمارے نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کے ان کو کہ انہوں کی جو شب و روز محنت ہے اس سے مل کے انہوں نے یہ سلوشن تیار کیا ہے وزیرہ ازم عمران خان صاحب کی خصوصی سرپرستی کے اندر تو اس سے آسانی پیدا ہوگی اور وہ لوگ جن لوگوں کی کوئی فارمل انکم نہیں ہے فارمل انکم سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس سیلری سلپ نہیں ہے سرکاری ملازم نہیں ہے یا ایسے کسی پرائیوٹ سیکٹر میں کام نہیں کر رہے جہاں پر ان کی تنہا بینک کے اندر آتی ہے اور وہ ٹیکس بھی کٹتا ہے وہ لوگ جن کے پاس انٹین ہولڈر نہیں ہے یا جن کی انفارمل انکم ہے کوئی دہاری دار طبقہ ہے کوئی ایسا شخص ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے ان کے لیے بھی آسانی کی گئی ہے ان کی انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان کا بجلی کا بل دیکھ کر گیس کا بل دیکھ کر ٹیلی فون کا بل دیکھ کر ان کی دیگر یوٹلیٹیز کو دیکھ کر انفارمل انکم کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا تو لہذا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مارکیج مارکٹس موجود ہیں پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں مایکرو فیننسنگ کے ادارے ہیں وہ آپ کو چھوٹے قرض دیتے ہیں گھروں کے لیے اور جو سب سے بڑا منصوبہ جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے اگست کے دوسرے ہفتے کے اندر انشاءاللہ وزیران صاحب لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا نیا پاکستان کا پروگرام جس میں بلا سود ہم ساٹھ لاکھ ہاندانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں غربت کی لکیر سے نکالیں گے اس میں سے بلا سود ان کو بیس لاکھ روپیہ کم لاغت والے گھروں کے لیے ہم جو ہیں وہ سرمایہ فراہم کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آندہ آنے والا سال ہے یہ سال پاکستان کے اندر ایک بھرپور انداز سے نئی طرز کی بزنس ایکٹیوٹی کا سال ہے روزگار کا سال ہے اور یہ سال جو ہے وہ عام آدمی کا غریب آدمی کا غربت سے باہر نکلنے کا سال ہے نویٹا فرصہ باہر کیا ہے جی پر قلیس خلط ہم نے اتبار کے جو آمدیس کا مندواب نہیں دیا وہ یہ تھا کہ عام آدمی کے لیے جس نے کرت نہیں لینا گھر بلا جاتا ہے انڈیٹا ریٹ کام میں پہنچ گیا ہے سریعہ کام میں پہنچ گیا ہے سیونٹ کام میں پہنچ گیا ہے وہ تو اس سے کیم کیونکہ تابعہ دیکھیں وہ اس سے ایک اور خائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ اٹھا بلیک ویلنگ ہو رہی ہے وہاں کو دیالہ چمین کی چیزیں بھی اپرام کر رہے ہیں دیکھو آپ کیونکہ ایلیکشن کے جو معاملات ہیں آپ کی پارٹی آپ اسے منسلک رہے ہیں پہلے دن سے اور آپ بڑے متحرک اور خال کے دار دار کرتے تو آل ایک نوٹس دیا ہے لیکشن کی جب پاکشن نے وزیر آزم کو اٹرا پارٹی لیکشن کے حوالے سے اس پر چھوڑا سکرما دیا ایک اٹھا جو ہٹکے ہیں جی جی دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی آپ نے بات کی بلڈنگ میٹریئرز کے حوالے سے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ یہ ذہن میں رکھیں جو سٹیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سیمنٹ ہے اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر سالانہ دس لاکھ گھروں سے ظاہر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور جو لو کاسٹ والے ہاؤزز ہیں جو کم لاغت والے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت کم تعداد کے اندر گھر بنائے جاتے ہیں شاید دو فیصد گھر بھی جو ہیں وہ ان کے لیے نہیں بنتے جو بڑا سرمایہ کار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوادہ ہوا ہے وہ ایک گھر کی بجائے دو گھر بھی بنا لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے لہذا لہذا گھر بھی بنا لیتے ہیں اور سرمایہ کاری کاری کر کے ڈیفرنٹ پلوٹس بھی خرید لیتے ہیں لیکن پہلی بار جو ہے وہ کسی وزیر آدم کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے کوئی آشیانہ ٹائپ کی سو پچاس دو سو گھر نہیں بنانا چاہتا انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریئٹ کی ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کریئٹ کی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی اگر سپلائے کام ہو تو اس کے ریٹس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ یہ گھر کم لاغت والے ہوں تو اس میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حکومت نہ صرف تین لاکھ روپے سبسیڈی فرام کر رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ سٹیٹ بینک کا تو سات فیصد ہے لیکن اگر یہاں پر تین فیصد پانچ فیصد کی بنیاد کے اوپر اس کو مل رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ ریٹ کو بھی حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے اور جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کیونکہ وہ آج کا موضوع نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کوئی ہیڈ لائن دوسری بنے اسی کو پر رہے لیکن اس پہ صرف میں یہ اتنا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی جو ہیں وہ انتخابات ہماری ہی جماعت نے کروائے ہیں اس ملک کے اندر ہم نے ہاتھ اٹھانے والے انتخابات نہیں کروائے ہمارے لاکھوں میمبر میمبرشپ ہوئی لاکھوں لوگوں نے ووڈ کاسٹ کیے اور چونکہ وزیر آدم و عمران خان سب چیرمن بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لہذا ہونے انہی سے وزیر مملکت نشریات فروخ حبیب موجود ہیں اسلام آباد میں بات کر رہے تھے مختلف معاملات کو لے کر کم لاغت گھروں کی تعمیر کو لے کر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کنسٹرکشن کے شبے کو کتنی مراد دی گئی ہیں انہوں نے اس پر بھی بات کی ہے ساتھی ساتھ سندھ کے اندر کیا مسائل ہیں انہوں نے یہ تمام چیزیں ویڈیوز کس کی ہیں